اے راہ حق کے شہیدو تمہیں وطن کی ہوایں سلام کہتی ہیں ہائی دیرین اسلام علیکم آج 42 کے ساتھ آپ کی مذبان زویا ملک ہمیشہ سے ملواتے ہیں آپ کو کسی نہ کسی خوبصورت دلچسپ سی شخصیت سے پاک مسلح فاج کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے ہمیشہ اس ملک اور قوم کی خاطر اپن جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے ملک و قوم کو اس وطن کو ان کی جب بھی ضرورت پڑی تب تب یہ اس ملک اس وطن اس قوم کی خدمت کے لیے پیش ہوئے حاضر ہوئے ہماری آج کی جو بہمان شخصیت ان کا تعلق ہے پاکستان ائر فورس سے انیس سو پینسٹ کی جنگ یہ لڑ چکے ہیں اور انہیں تمغہ بسالت سے بھی نواز آ گیا ہے ہم بات کر رہے ہیں ایم سلیم میتلا صاحب کی ان کے گھر کے پورچ میں سکت میں موجود ہوں اپنے گھر کے اندر وہ انتظار کر رہے ہیں پورا دن ہم آج ان کے ساتھ گزارنے والے ہیں جلدی سے آ جائیے اور جانتے ہیں ان کی ذات کے بارے اسلام آلکم السلام بات کرتے ہیں آپ اسلام اسلام آپ دن کا آغاز ٹھیکھا hingeem میں الحمدللہ میں اتنا بڑا زبردست قسم کا مسلمان تو سخت قسم کا نہیں ہوں لیکن میں اپنا آغاز فجر کی نماز سے کرتا ہوں اور اس کے بعد میں آرام سے تھوڑا سا ہلکا سا ایک سیب ضرور کھاتا ہوں اور اس وقت تک میری اخبار آ جاتی ہے اور اس میں جو بریج کا ہاتھ ہوتا ہے یہ بریج گیم ہوتی ہے جو کارڈز کی وہ میں ضرور پڑھتا ہوں اور میں جم خانہ میں خفتے میں دو دن بریج بھی کھیلتا ہوں یہ میری ایک روٹین میں اپنا آفیس وہ تقریباً ساڑھے نو بجے میں اپنا آفیس اٹین کرتا ہوں اور میں پھر دھائی تین بجے واپس آکے یا میں گولف کے لیے چلا جاتا ہوں یا میں واک کے لیے چلا جاتا ہوں مائنس میرے یونیفورم باکی میرے پروگرام میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی ہے ایک پروپر روٹین اور اچھی والی روٹین وہ ابھی تک قائم ہے اور اس میں ہرگز فرق نہیں آیا کیپٹن برنے کا شوق آپ کا اپنا تھا یا اس نے آپ کے گھر والوں کی مرضی شامل تھی نہیں گیا تو تھا میں انگلیش میڈیم سکول میں پڑھنے کے لیے مری میں اور جب وہ جا کے ڈسکاور کیا کہ وہاں سے وہ ایر فورس کے لیے سیلیکٹ کرتے ہیں اور ایر فورس کو پریفرنس دیتے ہیں تو میں نے کہا کہ پھر میں ایر فورس پر چلا جاؤں گا اس وقت تک ہم ایر فورس بن چکے تھے کیونکہ ان کے سکول میں پڑھتے تھے جب میں نے جوائن کیا اور اس کے بعد آر تو کھٹ گیا تو پاکستان ایر فورس پبلک سکول لو ٹوپا ہو گیا اور میں وہاں پڑھا اور وہ سارا سپلائی کرتے تھے اوفیسرز بننے کے لیے رسالپور اکیڈمی کو وہاں پر گزارے ہوئے یادگار لمحات اگر میں لمحات کی بات کروں تو وہ تو بے شمار ہوں گے لیکن کچھ ایسے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا جاتے ہیں مثال کے طور پہ ہمارے لیے ایٹ وزا مست کہ ہمیں انگلیش میں بات کرنی ہے یہ ہمارے لیے اور مستر ایسٹ گیٹ جو تھے وہ میرے انگلیش کے ٹیچر تھے اور اگر کبھی کسی وقت اپنے اردو یا پنجابی جو کہ میری مدر لینگوی تھی بولتے پکڑ لیا تو اس بات پہ سزا ملتی تھی دو باتوں پہ سزا ملتی تھی کہ وہ ایک تو سگرٹ پینے کی ہرگز اجازت نہیں تھی اور آپ کو اس دو باتوں میں نکال دیتے تھے سکول سے سگرٹ پینے پہ اور جھوٹ بولنے پہ باقی کسی چیز پہ سکول سے نہیں نکال دیتے اور یہ جو اردو میں بات کرنی یا پنجابی میں بات کرنی یہ وہ نہیں مانتے تھے اچھا تو مجھے ایک دفعہ مسٹر ایسٹ کے نے پنجابی بولتے پکڑ لیا اور مجھے وارننگ دی کہ سکول رول نمبر ٹین یوز ٹو بھی کہ آپ نے انگلیش میں بات کرنی ہے اوردو یا پنجابی میں اس نے مجھے وارننگ دی تو جب اس نے سیکنڈ ٹائم پکڑا مجھے تو پھر انہوں نے مجھے اپنے آفس پونا لیا جبکہ میں شورٹس میں تھا تو انہوں نے مجھے ضرور پھر ٹھیک تھا پھینٹا ہوگا تو اس مار کا اثر کیا نکلا اس کا یہ ہوا کہ پھر میں درتا تھا کہ میں نے پنجابی اوردو نہیں بولنی کہ اگر مسٹر ایسٹ کے نے پھر پکڑ لیا تو سدا ملے گی انیس سو پینسٹ کی جنگ اس جنگ میں گزراوا وہاں کے ایکسپریئنس وہ آپ ہمارے ساتھ چھئے جی اس پہ میں پہلا فکرہ یہ کہوں گا کہ جنگ جو ہوتی ہے وہ قومیں لڑتی ہیں اچھا آمڈ فرسز اردہ ٹولز ویچھے فائٹ اچھا یہ ہے فرس سینٹنس فیوریت سینٹنس اور قوم جو تھی وہ بہت دلیر تھی اور آج بھی اسی طرح دلیر ہے اور اس وقت اتنی ہی دلیر تھی اور وہ جنگ لڑنے کے لیے بلکل تیار تھے کیونکہ یہ دو تین مہینے سے نظر آ رہی تھی کہ جنگ ہونے والی ہے اچھا یہ نظر آ رہی تھی اچھا کیونکہ رن آف کچھ اگر آپ کو یاد ہو تو رن آف کچھ میں پاکستان کی افواج اور انڈین افواج تھوڑا بہت کلیش کر چکی تھی مارچ اپریل میں ہو چکا تھا تو وہ ایک نظر آ رہا تھا جنگ جو تھی نظر آ رہی تھی اور وہی ور مینٹلی آل سیٹنن پرپیرڈ فورڈ اچھا اس وقت آپ کہاں گئے میں سرگوڈا بھی میری پوسٹنگ تھی اور سرگوڈا جو تھا وہ آپ کا سب سے بڑا فائٹر بیس تھا تو اس وقت دو چیزیں سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہیں ساری چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں ہر ایلیمنٹ ایر فورس کا امپورٹنٹ ہوتا ہے امپورڈنٹ ہوتے ہیں ایر فکرین ایر فیٹر و پالٹ روئی طرح عنها تم انجان PALکہ سب سے ہی زیادہ سیدھی بات ہمیں ماننا چاہیے ایر فرمٹ ٹھائٹر v manteniu لیکن یہ ساری اک تیم بنتی ہے ایر فیکرین ایر فنٹ Auto اور خیاس طور پہ اس وقت ا 약간 Pompe çok چیزیں بلکل چیزیں تھی بلکل 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 میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم نے 6 سپٹمبر کو پچھلے پیر پاکستان اے فروس نے اٹیک کیا سمالٹینیس ری فائیو انڈین بیسز کو اچھا سمالٹینیس تو 7 سپٹمبر کو ہمیں پتا تھا اچھا کہ انہوں نے ریٹیلی ایٹ کرنا ہے اور ہم سکوا سے ہی فروسٹ لائٹ سے بھی پہلے ہم کارکٹس میں سب بیٹھے ریڈی 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 ریسیو اچھا اچھا اس کے سبجک اور جیسے ہی پہلی ریپورٹ آئی کہ وہ آرہ ہیں تو دو ایر بان ہوئے پھر دو ایر بان ہوئے پھر دو ایر بان ہوئے جب تک کہ کوئی تقریباً سات بجے اگر مجھے صحیح ٹائم یاد ہو تو ایم ایم آلم ساب ایر بان ہوئے دی عالم جنہوں نے ورڈ ریکارڈ پیدا کیا اور انہوں نے اس دن چک جھمبرہ اور اس کے قریب چار جہاز مارے اور دنیا کا ریکارڈ کیا ییس اور اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ سیونتھ ایوننگ تک انڈین ائر فورس جو تھی میرے حساب سے وہ یہ دیکھ چکی تھی کہ ان کے ساتھ ہم نہیں لڑ سکتے کین کے لئے تو دونوں جگہ اگر غازی ہوگے پھر بھی جنت تو رورے شورے ملے گی اور اگر شہید ہوگے تو پھر بھی جنت پھر بھی جنت تو جنت تو کنفرمڈ ہے اور دلیر ہو کر لڑے اور جس گولی پہ آپ کو نام لکھا لگے کی تو وہ ہی دوسری تو لگ نہیں سکتی کیا بات ہے؟ دوسری تو نہیں لگ سکتی دوسری تو لگ نہیں سکتی سوال ہی نہیں پیدا تو دوسری لگے اور اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے بالکل ایسے تو پھر ڈرکس چیز کا ہوگا ایر دیفنس بسکلی یہ اس کا کنٹرول کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں بسکلی یہ جو جب ایک انڈین ایرکافٹ آتا ہے آپ کا بورڈر کرس کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا اطلاع ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ اندر آ گیا آپ کا بورڈر کرس کر کے یہ ہے ایر دیفنس کہ ریڈار اور موبائل اوبزرور یونٹس اوکی اوبزرور یونٹس بورڈر کے ساتھ ساتھ لگی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تین چار چار ایرمنن ہوتے ہیں وہ یہ ریپورٹ ایسے کرتے ہیں کہ ہم نے چار جہاز دیکھے ہیں وہ ایسٹ کی طرف آ رہے تھے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو ریپورٹ آ گئی ہے اوکی اور آپ نے اب دو ایرکافٹ یا چار ایرکافٹ ہم انہیں کہتے ہیں لفظ سکرامبل کر دی ہیں سرگودس کے بعد ایر بون ہو جائیں یہ سارا کام ایڈیفنس والے کرتے ہیں اور پھر جیسے وہ ایرمن ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرتے ہیں تھرہ ریڈیو رائٹ اور ان کو گائیڈ کرتے ہیں کیونکہ پائلٹ تو میکسیمم پانچ سے چھے نہیں تو سات میل نظر آجے گا ویجول آئی سے اس سے زیادہ تو نہیں آسکتا تو اس کو تو نظر آرہا ہے پچاس میل ساٹھ میل ستر میل سے تو وہ پھر جو ایڈیفنس آفسر ہوتے ہیں وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں کنٹرول کریں فرد کہ یہ ایڈیفنی ایرکافٹ آرہ ہے تو وہ اپنے ایرکافٹ کو اس طرح منوور کرے گا کہ اس کو پیچھے لگائے گا اوکی ٹھیک اور اس ایکوریسی سے لگائے گا کہ اس کو ایڈوانٹیج ہو تھوڑا سا ہائٹ کا بھی ایڈوانٹیج ہو اس کو ایڈیفنس آفسر کو یہ اینیو ایرکافٹ آرہ ہے اس کی ہائٹ بھی پتا ہے یہ کتنے ہیں یہ بھی پتا ہے کیا سپید ہے یہ بھی پتا ہے تو وہ یہ ساری انفرمیشن یہ اس کا انٹرسیپٹر ہے اس کو ہم انٹرسیپٹر کہتے ہیں فائٹر اس کو وہ بتائے گا کہ یہ ہیں یہ چار جہاز ہیں ان کی سپیڈ یہ ہے ان کی ہائٹ یہ ہے تو وہ اس کو اس طرح منوبر کرے گا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں منوبر کرنا وہ اس طرح منوبر کرے گا کہ ان کو ایڈوانٹ اے یہ کہ یہ اینیوی جا رہا ہے یہ آئے گا وہ اس کے پیچھے اور یہ جو سارا کام ہے اتنی ایکوریسی سے یا اتنی خوبصورتی سے وہ ایک ایڈیفنس آفسر کرتے ہیں نائنٹین سکسٹی فائی وار میں آپ کا کیا کردار تھا یہ میں نے کہا یہی تھا کہ ان کو فائٹر اے کافت کو اس طرح کنٹرول کرنا کہ وہ انیمی اے کافت کے اوپر کو حاوی ہو جائیں اور ان کو اس طرح خوبصورت طریقے سے ان کو اتنا کمفٹیبل بنانا اور ان کو اتنا ساتھ کہنا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں میں بھی تمہارے ساتھ ہوں کیونکہ ہم سارے پبلل سکول میں کٹھے پڑھتے تھے رسال پورکیڈوی میں ہم سب کٹھے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں آپ گراؤنڈ ہو جاتے ہیں ان میں کئی میڈیکل ریزنز ہوتی ہیں کئی اور کئی ریزنز ہوتی ہیں لیکن ہم سب کو وہ نالج پورا ہوتا ہے فلانک کا نالج ہنڈ پرسنٹ ہوتا ہے اور وہ اتنی ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں جتنا وہ جیسے میں یہ اکثر میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ ہاکی کھیل رہے ہیں تو آپ ایک ڈی میں جا کے خوبصورت سب پاس آپ سنٹر فارورڈ ہیں میں باڈی ڈوج کر کے تو آپ کو خوبصورت ایک پاس دیتا ہوں گول آپ کے نام لکھا جائے گا لیکن میری بھی کنٹریبیوشن اس میں اتنی ہے جتنی آپ کی ہے مارا آپ نے ہے جہاز گول آپ نے کیا ہے لیکن جس خوبصورتی سے میں نے منوورنگ کر کے آپ کے سامنے اس کو پیش کیا ہے وہ بھی ایک سکل ہے واو یس وہ ایک سکل ہے کہ آپ نے اس کو اس خوبصورت طریقے سے پیش کیا ہے کہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے اس کو مارنے میں صرف آج کے دور میں ایک ڈیفنس کتنا ضروری ہے اور اس میں کیا ہرڈلز پیش آتی ہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آج اس سے بھی اس دن سے بھی آج زیادہ ضروری ہے اور اس کا ثبوت میں 27 فیبروری کے واقعہ سے دوں گا جب آپ نے انڈیا کا مک ٹونٹی ون مارا یاد ہے آپ کو بھی اچھی طرح یاد ہے جی بلکل وہ اے ڈیفنس کا ہی کمال تھا انہوں نے اپنے فائٹر اس طریقے سے پوزیشن کیے ہوئے تھے کہ جیسے اس نے بارڈر کروس کیا مک ٹونٹی ون نے انہوں نے جسٹ پول آک پار کے دیکھا بھی نہیں اور میزائل مارا وہ گئے اور اس نے ابھی دوسرے والے نے ابھی بارڈر کو ٹچ بھی نہیں کیا تھا تو ادھر سے شاوٹ ماری اور وہ گرا دوسری طرح دوسری طرح گرا تھا تیسرا انہوں نے خود اپنا مار لیا پینک میں ہیلیکاپٹر وہ انڈیا نے ہیلیکاپٹر آپ پاکستان کے ڈیفنس کو کس قولٹی پر آپ سمجھتے ہیں میں اس کے لئے امریکہ بھی گیا تھا اور میں تین سال امریکہ رہا سب سے پہلے اس ایریا میں اسرائیل اور پاکستان اے فورس یہ دونوں کے پاس پوسٹ مارڈن اے ڈیفنس سسٹم ہیں اسرائیل کے پاس بھی ہیں کیونکہ میں ان کو بھی جانتا ہوں میں ان کے اگنسٹ بھی لڑا ہوں بالکل چنانچہ مجھے پتہ ہے کہ ان کا بھی اے ڈیفنس سسٹم بڑا موڈن ہے ہمارا ان سے بھی موڈن ہے الحمدللہ اس ایریا میں موڈن اے ڈیفنس سسٹم پاکستان اے ڈیفنس سسٹم پاکستان اے ڈیفنس سسٹم موڈی اور انڈیان کو اس کا بڑا پتہ ہے انڈیان کو اس کا بڑا پتہ ہے سر انڈی سو پینسٹ کے جنگ میں فضائی برتری کس کو حاصل تھی دیکھیں ویسے تو ہم جو ہمیارا انڈیس ساتھ ایک ایک ایریا سے کبھی نمبر ایریا فائلات نمبر ایریا فائلیٹس اب ہم نے چاہیے ایک ایریا جہاز بھیجیں جنگ سبیت بھیجیں ہمارے پاس چار ہے نہیں ہمارے پاس چار نہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ ہم نے پھر کوالیٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا اور آج بھی یہ ریشو ایسا ہی ہے اس سے بھی بہتر میں آج کے جو ہیں جب میں کسی کو سلیوٹ کرتا ہوں تو اس کا مطلب بہت بڑا ہے میں ان کی اتنی عزت کرتا ہوں جو آج ہیں وہ ہیں پروفیشنل اور جو ہمارے کمانن چیف ہیں یہ ہے کہ ہمارے پروفیشنل انڈیویجا ہوں Unai سو پینسٹ اور انیسو اکتر کی جنگ فرق کیا تھا سوائے اس کے کہ ہم نے ایسٹ پاکستان کو جو بہنگلہ دیش ہے ہم کسی صورت ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تینی دور بیچ میں اتنا بڑا اینی مئی وہ ہماری میں سمجھتا ہوں وہ ہماری پولٹیکل ہار تھی آم فوقت کی ہار نہیں تھی ہرگز نہیں تھی آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پولٹیکل سلیوشن ڈھونڈتے اور لڑائی کا تو کچھ جواز بنتا ہی نہیں تھا اندی اندی وہی اور فرق نہیں تھا صرف یہ فرق آپ صرف ایسٹ پاکستان کو قائم رہنے نے تو آپ کے وہی رزلٹ ہیں وہی چیز ہیں وہی دلیری ہے وہی چیز ہے وہی پروفیشلزم ہے کوئی فرق نہیں ہے موسیقی ماشاءاللہ اتنا بڑا سفر ہے یہ اگر ہم پچھے پرٹ کر دیکھتے ہیں آپ کی سہت آپ کی ماشاءاللہ جو آپ کی روٹین ہے زندگی کی اتنی خوشی سے اور انرجی سے بھرپور تو اس میں آپ کی ڈائیٹ کا کتنا کانٹریبیشن ہے میں سمیتا ہوں کہ میری حیبیٹس are very simple جیسے میں نے ابھی انفارملی بتایا تھا کہ میں ایک سیب ضرور کھاتا ہوں سوگا پچھلے ممکنہ تیس سال سے چالیس سال تھا اور ایڈونٹ رمیمبر کتنی دیر سے لیکن وہ میں ضرور کھاتا ہوں اہا ٹھیک اور وہ میں کھانا ہوں اور ایک گھرم پانی کا گلاس میں ضرور سبا پینا ہے اور اس کے بعد میں پھر تھوڑا بریک دیتا ہوں اور پھر بریک دیتا ہوں بریکناہ ایتوار والے دن بیغم صاحبہ بہت مرمانی فرماتی ہیں تو بہت اچھا پراتھا بہت اچھا وہ فلانا اوملیٹ تو یہ اوملیٹ تو وہ اس دن میں بہت اچھا دیسی گھی کا پراتھا کرتا اچھا ایس میں ریزنبلی ریگلر ہوں یا گولف کلوں گا یا واک کروں گا واک میں کرتا ہوں چار کلومیٹر بس اس سے زیادہ نہیں کرتا اپنی جنرلی صحت کا خیار رکھتا ہوں اس میں اووریٹنگ ہرگز میں ہرگز میں مینمم جو ریکوائرمنٹ وہ کھاتا ہوں اور کام کی چیز کھاتا ہوں میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں انہوں نے نیوٹریشنیست ہیں بیسی کلی انہوں نے مجھے چاندہ ٹپس دی ہوئی ہیں کہ رو چیزیں کھانا ہی ہیں یہ کھاتا ہے وہ چیز جو چیز ہیں اور انہوں نے چیزا ہے اس نے کھاتا چیزی اس لان خلال بحقیبا دہی بہت کھاتا ہے رج کے کھاتا ہے نمیزیک ہے نمیزیک ہے نمیزیک ہے نمیزیک ہے اپنی سوسائیٹی کے مہنبران کے ساتھ میٹنگ گئی گھر سے ان کے دفتر کی طرف روانہ ہوئے موسیقی آپ کا بچپن کیسا گزرا آپ کا بچپن کہاں گزرا میرا بچپن تو گاؤں میں گزرا موسیقی اور جب میں بھارہ سال کا تھا تو میں نے پی اے ایف اور ساتھیں جماعت میں پاس کی تھی تو میں نے پی اے ایف پبلک سکول لو ٹو پاک امتحان دیا اور اللہ نے مجھ پہ کرم کیا اور میں نے اس پی اے ایف اور اس پی اے ایف پہلی ہی تیمی پہلی ہی تیمی پہلی ہی تیمی بیکن ایف ایف پیشتی موسیقی 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 بیشتر کسی موسیقی بیشتر کچک بیشتر ورے تو گاؤں کی جو لڈکی وقت بہتا ہے ، وہ مجھے علیہ کرانے کیا ہے انگلیسی بھی ایک بخشی دیارہ ایفیر سبک سوچا ہوتی و٥ی بخش بتاتی شکریہ اس لباً شکریہ ساتھ سکتا ہے ، نہیں کہ 63 سبک سکتا ہے سبک سکتا ہے گروہ بہت سکتا ہے سم سے 60 سبک سکتا ہے کہ لہت سکتا ہے چاہیے سبک سکتا ہے اگر آپ اربار سے شکلی – ایفرس اکر وقت تو کبھی سوچا ہے کہ زندگی کہا ہوتی زندگی کیسی ہوتی پہلے تو میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اتنی خوبصورت جگہ پر موقع دیا کیا بار ہے یہ میں سب سے پہلے یہ کرتا ہوں اس کے بعد اگر میں یہ نہ کرتا تو میں ایڈوکیٹ بنتا ہوں اچھا میں ایڈوکیٹ بنتا ہوں موسیقی آپ ان تین لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کے مازی کی تین بڑی جنگیں لڑی ہیں تو ہمیں باقی جو دو لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی جو ہمارے نیشنل ہیروز ہیں ان کے بارے میں بھی بتائیں سیچی فی个 war سیون Nikی سا ایڈوکیٹ بگی سیشنل ٹی ریلی و destination میں قدشتی پانی alguma وقت میں جو ہمارے نہیں جو و شخص آف طالب راڈ کا امر ٹو ہے میرے کلاس فیلو بھی ہیں سربودہ سکول میں پڑھتے ہیں میں لوگتل پڑھتا تھا اور دوسرا ائر کمانور رسول ناشر بٹ وہ کراچی میں ہوتے ہیں وہ رسول شخص ایک سال سال جنور ہیں وہ کراچی میں ساتل ہو گئے ہیں اور ناسر بٹ سورہ آننر ہے موطورا نے اپنے بکت میں ادھا كانت تارگید میرے ہیں جیسے hands وقید فراشتر ہوتا ہے جیسے ہیں اس کے انہوں نے دوسرğu پہنیا اور ہم نے اکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا 1973 عرب اسرائیل وار میں آپ نے عرب اسرائیل وار میں پارٹیسپیٹ کیا ہمیں اس وار کے بارے بھی کچھ بتائیے ہم ایک گروپ تھا جنھوں نے وولنٹیر کیا کہ ہم اسرائیل کے اگر اسرائیل لڑنا چاہتے ہیں ہمیں سی بانتری زروو میں بٹھا لے گئے اور ہم بغداد پہلے لینڈ کیا بغداد سے 730 کو چھوڑا اور ادھر سے ہمیں پریزیڈنٹ کا جہاز بلا اور ہمیں ایک جگہ ہے H3 سیرین بورڈر اور اراکی بورڈر ادھر ہم پہنچے اور ادھر سے چونکہ وار انتی دو دین وار کو ہو چکے ادھر سے آگے ہم بائی روڈ گئے بائی کارز بائی جیپس تو ادھر جا کے ہم دو گروپ بنیں ایک گروپ سیریا ریا گیا اور دوسرے گروپ ایجپٹ چلا گیا تو میرے جو استاد بھی تھے میرے سینئر بھی تھے گروپ رابنواس تو مجھے کہتے ہیں کہ ادھر لہنا ہے یا ایجپٹ چلا گیا اچھا تو میں نے کہا باہا کارکر لی اور جنگ ختم ہو گیا لیکن سیریا میں جنگ چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی یہ تو کتھی تین مہینے چلتی رہی چار مہینے چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ادھر اس آپس روم میں تھے جہاں پہ دمشق میں اس زمانے میں تو نورث کورینز بھی تھے پاکستانی بھی اچھا رسیانز بھی اراکیز بھی اور الجزائر کے بھی یہ پانچ نیشن الانٹی تھی نورث کورین بھی تھے دو سکوارڈن تھی اچھا کوئی ایک زبان ہمیں نہیں آتی تھی پانچوں کو مجھے انگریزی آتی تھی تو وہ جو نورث کورین تھے اس کو سوائی کورین کا اور کچھ نہیں آتا تھا باکیوں کو بھی اسی طرح ہی اس کو رسیان کو اور کچھ نہیں آتا تھا تو ہم پہ باتیں کیسے کارتے تھے ایسے 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 اردو کیم اپ ایسے 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 لیگویج کیونکہ ہم کچھ ایرابی کے دوچاہ اور ایسے انگریزی کے دوچاہ ایسے ایسے وہ کنیکے جو ایسے ایسے نورمل سا فکرہ بنا لیتے تھے جوزارے کے لئے ہمارے پائلٹس نے بغیر اپنا کوئی نقصان کیے اسرائیلی جو حدف تھے ان کو ٹارگٹ کیا اور ان کو ختم کیا ایک آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور یہ بڑی اچھی بات ہوگی کہ وہ جب آپس میں آپ آٹھ جہاز کر رہے ہیں اور گراؤنڈ سے بات ہو رہی ہے تو آپ اس میں VHA فیکچ ہے ورہی ہائی فریکونٹ جس کو منٹر کرنا اس کو جیم کرنا بڑا آسان تھا VHF تو یہ رشن ٹکنولوجی تھی اور مگ ٹونٹی ون رشن جہاز تھا اور اس کو اسرائیلیز جیم کر دیتے اور بڑا اس میں ایسے آواز کر دیتے تھے تو ہم نے کہا اس کا کیا کیا جائے تو ہم لوگ بولتے تھے انگریزی باقی سیرینز ایرابیک بولتے تھے باقی تو وہ مونٹر کرتے تھے جو انگریزی بولتے تھے وہ صرف ہم ہوتے تھے تو ہمیں وہ لوگ کر دیتے تھے مونٹر کر دیتے تھے جیم کر دیتے تھے تو ہم نے کہا کہ اس کا کیا آج کیا جائے ہم سارے بیٹھے شام کو کہ اس کا کیا آج کیا جائے تو اس میں یہی پھر ہم نے کہا کہ ہم انگریزی نہیں بولیں ہم پنجابی بولتے ہیں ہم پنجابی بولتے ہیں پھر ہم پنجابی بولتے ہیں اور پھر ہم نے یہ بھی تحق کیا کہ اگر ہم نے کوئی رونگ انفرمیشن دینی ہے تو وہ فکر ہم انگریزی میں بولیں جو اس کو کوئی مطلب نہیں وہ رونگ ہے ہم نے اس کو تھوڑا سا وہ غلط راستے پر ڈالنا ہے ہم نے پنجابی بولنے ہم نے کہا کہ اب تو مونیٹر کرو گے تو کسی کرو گے ہم درستر سے کچھ لانا پڑے گا تو پھر بات بنا گے ورنہ تو نہیں بات بنا گے امیزن یہاں جا کے مدل لیں گی جتی وہ اتنی زیادہ اتنی زیادہ اور اس کو استعمال کیا ہم نے استعمال کیا بہترین دفتر سے پی ایف آفیسرز مس کے لئے روانہ ہوئے آفیسر ڈالطر 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 صورت ڈالطر اور عالم لوہار بالی چٹی اور میں سنتا کیا ہوں بہت خوبصورت غزن باستاد امان تالی خان اور میں پنجابی جو ٹیپکل ہے مرزا صاحبہ اور مرزا صاحبہ نہیں مرزا صاحبہ لیکن میں وہ سنتا ہوں کیونکہ جو ٹیپکل پنجاب کی جو ٹیپکل پنجاب کی جو ٹیپکل پنجاب کی جو ٹیپکل پنجاب کی میں یہ سنتا ہوں اپنے سٹیڈی روم میں بیٹھ کر اخبار جب میں پڑھ دیتا ہوں تو میرے پاس دو تین گھنٹے ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ میں تیار ہو کے جب خانہ جا کے بریج کھلیں اور بریج میں میری پاتھر کاؤں ہے جو ٹیپکل پر پاکل دیتا ہوں پھنے جو ٹیپکل پر ایک سنر کے پاس جو ٹیپکل پتھر کاؤں ہماری پس پار چاپ آگے اور ہماری پر پیار میں جو ٹیپکل پہ ڈیگر کیا جو ٹیپکل پہ اور میں دو دن بھی کرتا ہوں اور میں دو دن بھی کرتا ہوں وقت میں دو دن بریج کھیلتا ہوں ٹھیک ونزدی و سنڈیز جم خانہ میں دو دن بریج کھیلتا ہوں کم ز کم ہفتے میں چار دن یا گولف کھیلوں گا یا واک کروں گا یہ میں چیزیں مکس کرتا ہوں اس میں موسیق بھی آتی ہے اس میں بریج بھی آتی ہے اس میں گولف بھی آتی ہے اس میں واک بھی آتی ہے اور ہفتے میں ایک دفع میری آفیس میں سارے اکتھے ہوتے ہیں گپ شپ لگانے کے لیے یہاں ہاں ہاں گوڈ پاس تائم کچھا ہاں ناوہ 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 ہمارے میں بھی آتی ہے ہمارے میں بھی دو دنیا ویڈیو دنیا پرانی ملکہ بھی آتی ہے لیکن موسیق میں ایک چیز جو ہر انسان کو پسندیں ملتا ہمارا اختلاف ہمارے اختلاف ہو سکتا ہے یہ چیز یا یہ چیز مثلا آج بھی جب میڈم نور جہان کو سنے کے پتر ہٹتے ہیں نہیں بکھتے تو آج بھی وہ کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کے بال موسیقی یہاں لاؤنج جو ہمارنے کے لئے شخص کے لئے ہیں، یہ ایک رہے ہیں، بیانے �抹یدا، اس کی تابین کھڑے ہیں یہاں بے تھے, وہ جڑے تھے اور وہ جڑے تھے اور یہاں Letszt Dept۔ تو یہی ہے اس کے لئےedے جو چوارے، جڑے تھے یہ وہ ہے یگوری تم لوڏ جہاں پچکو ہمیں تو دیگر یہ آنسطر لذالا ہے وہ اینکہ سکھ brightestہ لیکن زیادی وہ تیر کی طرف وہ بھٹھAddیر ہوتے کیونکہ کیونکہ یہ کیاکہ اور اس کلی کا پچک اس نکہ کی خراب وہی کیونکہ کیونکہ تیر اینکہ تو یہ چیوانڈا ہے تو یہ چیوانڈا ہے بعد 1965 سپٹمبر 1966 پیار فلاہور میں پہلا بار دین ایر کیا گیا اس کے بارے ہمیں کشم بتائیے میں اس وقت یہاں پر پوستان تھی اور میں اس محس سیکرٹی بھی تھا اور میرے جو افیسر کمانڈنگ ہم ان کو کہتے ہیں پریزیڈنٹ محس کمیتی گروپ رب باز چودری ہم دونوں نے یہ ڈینر ارینج کیا اور اس میں جو بھی لاہور کے سارے الیٹ تھے وہ سب کو ہم نے انوائٹ کیا اور ان میں ایسے ہی منشن کے لیے میں کہہ رہا ہوں اس میں میڈم نور جہان بھی تھی اس میں سوفی تبسم بھی تھے اور اس میں باقی بھی سب جو اس شہر کے الیٹ تھے ان کو ہم نے انوائٹ کیا اور اس سب تشریف لائے کیونکہ اس وقت تحرف ہو اس کا اتنا بڑا الحمدللہ نام تھا آج بھی ہے لیکن اس وقت اتنا تھا کہ سب نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ تشریف لائیں اور ہم نے ان کو بہت اچھے طریقے سے انٹرٹین کیا جو بھی اس سومانے کے رواج کے مطابق تھا دیسیمبر نائنٹین سکسٹی سکھ میں اے ایر چیف مارشل ارجن سنگھ کی اے ایر مارشل نور خان سے ملکات ہوئی تھی اسی پی ایف میں اس ملکات میں کیا ہوا تھا کون لوگ شامل تھے اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے یہ وہ زمانہ تھا جب تھوڑی تھوڑی اب بورڈر پہ ہلکیر کی وائلیشن ہونے شروع ہو گئی تو دونوں کمارنچیف نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھوڑا میڈیٹری کہ ایک میٹنگ کی جائے تاکہ خدا انخواستہ پھر کوئی پرابلم نہ ہو چنانچہ ایر چیف مارشل ارجن سنگھ الانگ ویڈ اس ٹیم وہ ایدھر آئے یہ دیسیمبر سکسٹی سکس کی بات ہے ڈیسیمبر سکسٹی سکس ڈیسیمبر سکسٹی سکس کی بات ہے اور ایر مارشل نور خان اپنی ٹیم کے ساتھ ادھر آئے اور رسیو کیا تو دونوں چیف جو تھے یہ جو باہر لون میں بھی آپ کو دکھاؤں گا وہ اس میں بیٹھ کے انہوں نے اکیلے بات کی کوئی ان کے قریب نہیں تھا اور ان کا جو ایڈی سی تھا اس کا نام تھا فلائٹ لفٹنین کریابا اور کریابا جو تھا اور کریابا اپنے پاکستان پاکستان اور وہ چونکہ گراؤنڈ ہو گیا تھا تھوڑی دیر کے لیے بیک پرابلم ہو گئی تو وہ ایڈی سی بن گیا اپنے چیف کا تو میں اور کریابا ملے جب دونوں چیف ملے تو اس وقت ہم سمیتے تک ہم تو جیتے ہوئے تو یہ کریابا کیا چیز ہوئے لیکن ہم دونوں کی ایک جیسی یونیفورم ایک جیسی شکلوسولو دور سے نہیں پتا لگتا تھا اگر آپ نے کیا پیانی ہو جو کہ منوگرام سے پتا چلتا تھا کہ یہ ایر فورس اور انڈین کا تو یہ ایک بہت ہسٹوریکل میٹنگ تھی جو یہاں پہ اس مس میں ہوئے اور انہوں نے دیسائید کیا کہ ابھی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ وائلیشن یا کچھ اور اس کے بعد وائلیشن کام ہو گئی بورڈر پہ ایک دوسری کی وائلیشن نہیں کرتی آپ نے پاکستان ایر فورس میں بہت سی خدمات سر انجان دی ہیں کچھ ہمیں ان کے بارے میں بھی کچھ تفصیل سے بتائی ہے جی ایسی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی آپ اچھا کام کرتے ہیں تو اس کو پاکستان ایر فورس ریکنگنائز کرتی ہے جی مثال کے طور پر مختلف طریقوں سے مثال کے طور پر مجھے نائنٹین سکسٹی فائی میں میں کمانڈر چیف کا کمانڈیشن لیٹر ملا کہ میں نے اچھا کام کیا اور ہم آپ کی اس چیز کو اپریشییٹ کریں اہاں خوبصورت گزرا اور مجھے تو پاکستان ایر فورس بہت پساند ہے سر پاکستان کے وہ نوجوان لڑکے لڑکیاں جو پاکستان ایر فورس جو پاکستان ایر فورس جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے میں ان کو کہوں گا کہ پوری تیاری اور محنت کریں کیونکہ پاکستان ایر فورس کا بڑا ہائی سٹینڈرد ہے میں ان کو ہرگز دھرا نہیں رہا میں ان کو صرف کیونکہ پاکستان ایر فورس محنت کریں تیاری کریں اور پھر پاکستان ایر فورس میں آپ جوائن کر سکتے ہیں اور اپنا میڈیکل کا بھی خیال رکھیں کیونکہ میڈیکل بڑا سخت ہوتا ہے محنت کریں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہماری جو اس میڈیا کی انچارج ہیں وہ پرموٹ ہوکے تو ونک مانڈر شازیہ پن گئے مجھے اس چیز کی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ وہ پرموٹ ہوئی ہیں پیچھے دو مہینے میں تو مجھے پتہ نہیں تھا تو مجھے کل ہی میں نے اس کو مبارک تھی تاکہ آپ تو ماشاءاللہ ہماری بچیاں بھی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہی آکے کھڑی ہو گئی ہیں جو کہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے بہت مجھے اچھا لگتا ہے بہت مجھے اچھا لگتا ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کا آنا اور آپ کا جس طریقے سے آپ کو میرا انٹیوی ہوگا ہے شکریہ بہت مجھے اللہ آفیس شکریہ بہت مجھے شکریہ بہت مجھے ایم سلیم ایتلا صاحب جو کہ نہ صرف پاکستانی قوم کا بلکہ ہمارے ملک کا ایک فخر ان کے ساتھ گزارا ہوا یہ خوبصورت دن نہ صرف ہمارے لئے یادگار ہے بلکہ آپ تمام لوگوں کے لئے بھی یہ شو ایک یادگار شو ہوگا آپ سے ہم ملتے رہیں گے ہر ہفتے میں اتوار کے دن آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی ایک نی خوبصورت سی دلشک سی مہمان شخصیت کے ساتھ ہمارا سو دیکھتے رہے گا لیکن اپنا پیار بھرا فیڈبیک دینا مت بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ